اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے فرمایا اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتا ہے کیا انہیں خبر نہیں کہ جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے اس آیت کا تعلق تسلسل کے ساتھ پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے چونکہ یہاں سے آج تلاوت کا آغاز ہوا تھا تو اس لیے میں نے اسی آیت سے ترجمے کا بھی آغاز کیا اور جہاں تک تفسیر کی بات ہے اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں میں متسلن فرمایا تھا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِكَ وَيَقُولُونَ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کو عیزہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو نرے کان ہیں یعنی منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے منافقین نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو پیچھے رہ کر باتیں کیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی جو مخالفت کیا کرتے تھے قرآن پاک کی اس آیت میں ان کا نہ صرف ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ منافقین کی سوچ کیا تھی منافقین کا نفاق نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کس درجے کا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچے تھے ان تمام باتوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ایک تو یہ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ کان ہے یعنی کان کہنے سے مراد یہ تھا اوزون ان عربی میں کان کو کہا جاتا ہے کان کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم تو حضور کے کتنے حکاماتیں جس کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور جب کبھی حضور ہمیں بلا کے پوچھتے ہیں تو آپس میں بات کر رہے تھے ہم کہہ دیں گے کہ ہم غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کریں گے تو وہ ویسے بھی ہماری بات پر کبھی کچھ کہتے ہی نہیں ہیں غالی ہماری باتیں وہ تو سنتے ہیں تو سننے کی وجہ سے انہوں نے یہ لفظ اوزن ان کا ذکر کیا تھا یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور تو فقط سنتے ہیں بولتے تو ہیں نہیں حالانکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس لیے نہیں بولتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں حضور علیہ السلام بولا تو ان کو جاتا ہے جو اپنا ہوتا ہے مومن ہوتا غلطی ہوتی تو اصلاح کی جاتی مومن ہوتا اگر کوئی جرم ہو جاتا تو اس کا جو ہے وہ ازالہ کیا جاتا سمجھایا جاتا تذکرہ کیا جاتا لیکن جس غیب بتانے والے نبی پر یہ ظاہر ہو چکا ہو کہ یہ منافق ہیں اب منافق آ کے عذر بھی پیش کر دیں تو ان کا کیا فائدہ ایک وقت آنا تھا کہ جس وقت اللہ نے ان کو بے نقاب کرنا تھا اور حضور علیہ السلام اس کا انتظار فرما رہے تھے تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس لیے خاموشی سے ان کے ہیلوں کو ان کے بہانوں کو سمات کر رہے تھے سمات کر رہے تھے اور وہ وقت بالکل قریب تھا جب وہ وقت آنے والا تھا یہ بالکل اس سے قبل کی آئیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ منافقین کے رویوں کی باقاعدہ مزمت فرما رہا ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُعْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کہ وہ لوگ جو عیزہ دیتے ہیں اللہ کے رسول کو آپ فرما دیجئے کہ ان کے لئے سخت عذاب ہے اور فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کے آئیں گے آپ کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی رضا چاہتے ہیں ہم آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں یعنی منافقین نبی کریم علیہ السلام کو عذیت بھی دیتے ہیں غصابخی بھی کرتے ہیں نافرمانی بھی کرتے ہیں اور پلٹ کے کہتے یہ ہیں کہ ہم تو حضور کو راضی کرتے ہیں ہم تو حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لئے بڑا ذلت آمیز عذاب ہے اور اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری بات یہاں پہ ذکر فرمائی اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے یعنی اللہ کا بھی ذکر ہے رسول کا بھی ذکر ہے لیکن پھر جب رضا کی ضمیر کو لوٹایا گیا پروناؤن کو ذکر کیا گیا تو وہ سنگولر نہ کہ پلولر یعنی یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے دونوں کی رضا کو ایک کر دیا اس آیت میں یہاں پر منافقین کے موپر ایک اور تماشا اللہ رب العزت نے فرمایا میری اور میرے حبیب کی رضا ایک ہی ہے ہم دونوں کی رضا کوئی جدہ جدہ نہیں ہیں جو میرے حبیب کی رضا ہے وہ میری رضا ہے جو میری رضا ہے وہ میرے رسول کی رضا ہے یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح قرآن پاک میں سابقہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں کی اطاعت کو ایک قرار دیا تھا دونوں کے فعل کو ایک قرار دیا تھا دونوں کی بیعت کو ایک قرار دیا تھا اور اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دونوں کے اذان کو یعنی بلاوے کو ایک قرار دیا تھا دونوں کی بیزاری کو ایک قرار دیا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا براتم من اللہ ورسولی ہی اذان من اللہ ورسولی تو گویا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا بلاوہ ہے وہ بینی ہی بارگاہ رسالت کا بلاوہ ہے اور جس سے حضور علیہ السلام اظہار بیزاری فرماتے ہیں سمجھ لو کہ اس سے اللہ رب العزت بھی بیزار ہیں یہ منافقین کے لیے ایک بہت بڑا تماشا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میری اور میرے حبیب کی رضا ایک ہے جو رسول کو رازی کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے مجھے رازی کریں اور جو مجھے رازی کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے میرے رسول کو رازی کریں منافقین اللہ کو رازی کرتے تھے رسول کو رازی نہیں کرتے تھے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا یہ رویہ بھی بیان کیا ہے رعیت المنافقین یسدون انقصدودا میرے حبیب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو منافقین ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں تو جائیں گے مگر آپ کی بارگاہ سے اعراض کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کی بارگاہ سے جو اعراض کرتا ہے سمجھ لو میری بارگاہ سے بھی وہ فارغ ہو جاتا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں لہٰذا جو ہے اس تصور کو مسترد کر دیا گیا ان آیات کے اندر اور اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانو مؤمنین کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تمہارے پاس کیا تمہارے پاس اصحاب مدین کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کی اور قوم سمود کی اور قوم آد کی ان اقوام کی خبریں تمہارے پاس نہ پہنچی جن کی بستیوں کو ہم نے الٹ کے رکھ دیا تھا تم آتے جاتے ان بستیوں کو بھی دیکھتے رہتے ہو کیا تمہیں ان کی خبر نہ پہنچی تھی کیا تمہیں ان سے عبرت نہ لی تھی کیا تمہیں ان کے انجام و احوال کی خبر نہ تھی کہ ایسا کیوں ہوا پھر اللہ رب العزت نے ایک اصولی بات عمومی طور پہ فرما دی اور وہ بات یہ ہے کہ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرے مگر لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالی بندوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالی بندوں کو نجات دینا چاہتا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو دونوں جہانوں کی آسانی اور کامیابی دینا چاہتا ہے وہ ہدایت کا پیغام علم کی روشنی انبیاء کرام کو بھیج کے دعوت دیتا ہے صحیح راستہ شعور اور عقل عطا فرماتا ہے لیکن لوگ ہیں کہ خود اس ہدایت کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کافروں اور تاغوت کی بات پر چل پڑتے ہیں وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی وہ زلیل و رسوہ ہوتے ہیں آخرت میں بھی تواہ و برباد ہوتے ہیں دنیاوی عذاب کا بھی شکار ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوتا ہے اور بردوں سے قیامت بھی ان کی پکڑ ہوگی تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر بطور عبرت کے ان اقوام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ جو ان کا حال ہوا ہے یہ کسی اور نے نہیں کیا بلکہ لوگوں نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا ہے تم ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو اللہ رب العزت کاش کہ ہمیں اس ان آیات کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے اور ان آیات کو پڑھ کے ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں ان اقوام سے جن پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی کی صحیح معنی میں توفیق اطاف فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین